اسلام نکو ویرز وید اکھریت سے ہوں گے کل ہم ڈسکس کر رہے تھے نورمالائزیشن یا ڈیٹا بیسے اس میں ہم نے انڈ پہ بات کی تھی کہ اس میں انوملیز جو ہے اس کی کیا ٹائپس ہیں اور کس کس طرح سے انوملی جو ہے وہ نورمالائزیشن کے طوران کریج ہو سکتی ہے اگر آپ کے جو ٹیبلز ہیں وہ نورمالائز نہیں کریں گے اس کے نورمالائزیشن سکتی ہے اور آپ کے جو ٹیبلز ہیں وہ ختم نہیں ہوگی تو آج ہم اس کے بارے میں ٹیٹیل سے بڑھیں گے اس کے آنڈ تک ہماری ساتھ رہے گا تاکہ تمام کونسپٹ آپ کے نورمالائزیشن کے بارے میں کلیر ہوگی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں گے میں آئٹین سے بھی بتیجئے گے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہار نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو انوملی کی پہلی ٹائپ انسرشن انوملی ہوتی ہے یعنی جب آپ کا ٹیبل جو ہے وہ تھرڈ این ایف میں نہیں ہوتا تو اس میں انسرشن انوملی آ سکتی ہے وہ کس طرح سے کہ یہ ٹیبل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں لیکچر نمبر 25 میں آج لیکچر نمبر 26 ہے تو اس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے یہ کسٹمر نمبر نیم سیلزمین اور ریجن ہے تو اس میں اگر ہم انسرٹ کرنے کی کوشش کریں نیا سیلزمین اس کو نوٹ ریجن ہم اسائن کریں ہم اس کو تب تک اسٹیبل میں انٹر نہیں کر سکتے جب تک اس کو کسٹمر جو ہے وہ ایلوٹ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کسٹمر نمبر جو ہے وہ اس میں پرائمری کی ہے تو جب اس کو ہم ایمٹی نہیں یا نل نہیں رہ سکتے اب جب اگر ہم ریالیٹی کی بات کریں اس میں تو سیلزمین بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور کسٹمر ضروری نہیں ہے کہ ہر سیلزمین کے پاس کوئی کسٹمر بھی ہو کیونکہ کسٹمر تو وہ تب بنے گا جب آپ سے جو ہے وہ سیل بین سے کوئی چیزیں جو ہے وہ پرچیز کرے گا تو اب کیا ہے کہ کوئی سیلزمین ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو بھی کسٹمر اسائن نہ ہوا ہو تو ہم اس کا ڈیٹا اس وقت تک اس میں انسرٹ نہیں کر سکتے ہماری انسرشن انوملی جو ہے وہ تاپکر ہوگی جب ہم اس ڈیٹا کو انٹر اگر کریں تو اس کے پرائمری کی جو ہے سٹیبل کی وہ ایمٹی رہے اور ایمٹی کی پرائمری کی ہو نہیں سکتی اس لیے جو ہے یہ نوملی کیریٹ ہوتی ہے اور ڈیٹا بیس میں پرابلم آ جاتی ہے اس کے بعد ہے سیکنڈ دیلیشن انوملی اگر ہم اس میں سے ڈیلیٹ کر دیں کسٹمر کا نمبر تو ڈیلیشن انوملی اکر ہو جائے گی کیوں اکر ہو جائے گی کہ خالد کو جو ڈیسٹ ہم نے ریجن کیا ہوا ہے اس کا جو کسٹمر نمبر ہے وہ ایمٹی نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے جب ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ ایمٹی ہو جائے گا اور ہماری جو ہے وہ ڈیلیشن انوملی اس کیس میں اکر ہو جائے گی اس کے بعد تھرڈ ون ہے جی موڈیفکیشن انوملی یعنی اگر ہم اس پہ کوئی چینجز لاتے ہیں سیکنڈ میں احمد اس ری ایسٹ ریجن اگر ہم احمد کو ری ایسٹ کا ریجن اور سیورال روز اس سے جو ہے وہ ظاہری سی باتیں افیکٹ ہو جائیں گی اور اس کیس میں جو ہے وہ دو سے زیادہ جو روز ہیں وہ افیکٹ ہوں گی یعنی اگر ہم خالد کو ری ایسٹرگ کر دیتے ہیں یا احمد کو ری ایسٹ کر دیتے ہیں کوئی اور ریجن تو جہاں جہاں اس کے کسٹمر ہوگے وہ سارے کے سارے یہاں سے جو ہے وہ ڈیسٹرگ ہو جائیں گے یہ تھی ہماری موڈیفکیشن انوملی اس کو ہم ری موڈ کیسے کرتے ہیں بیسکلی یہ انوملیز ہوتی ہیں وہ آرائز ہوتی ہیں ایز ایزلٹ اف ٹرانسیٹیو ڈیپینڈنسی سیلزمین کو بھی ہم نے لازم لیکچر میں ڈسکرائب کیا تھا اور اس کو ہم ان انوملیز کو ریموو کیسے کرتے ہیں؟ سیلزمین کو بسیکلی ہم ختم کر دیتے ہیں ڈی کمپوس کر دیتے ہیں دو ڈیفرنٹ ٹیبلز کے اندر اس کا ہم نے ایک ٹیبل بنا دیا کسٹمر نمبر نیم اور سیلزمین یعنی اس کسٹمر کو یہ سیلزمین جو ہے وہ سائن ہے اور پھر سیلزمین کا آگے اس کو جو ریجان سین اسان ہے اس کا ہم نے سیلزمین کو یہ ریزن جو ہے وہ سائن ہے اس طرح سے یہ پرانزیٹیو دیپنڈنسی جو ہے وہ ریمووٹ جب ہو جائیں گی تو ہماری یہ نوٹ میں دیکھ لیا دھائیں کہ Sergeant吧 سیلزمین کی چیز کا دیکھنی نجو دیکھنی نجو کہ کو ایک برانزیٹیو دیپنڈنسی جو کیا لیکن نجو کیا پرانزیٹیو دیپنڈنسی بکور کاری ترمیری کی کی اس اس سیلزمین اسیلزمین اساسو خورن کی ان سے یعنی یہ جو سیلزمن ہے یہ ایزا فورن کی یہاں پہ ورک کر رہا ہے اور یہاں پہ ایزا پرائمری کی ورک کر رہا ہے تو فورن کی بسیکلی کیا ہوتی ہے کہ آپ کا ایزا ریلیشن بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں ایک ٹیبر کا دوسرے کے ساتھ تو فورن کی بسیکلی اس کیسے ہم یوز کرتے ہیں اسی کی کو کسی دوسرے ٹیبل میں ایزا پرائمری کی لیوز کر رہے ہوتے ہیں اور جس ٹیبل کے ساتھ ہم نے ریلیشن بنانا ہوتا ہے وہاں پہ ایزا فورن کی جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں اب اس کا رول کیا ہوتا ہے بسیکلی فورن کی کا کہ اس میں جہاں پہ وہ ایزا پرائمری کی ہے اور جہاں پہ ایزا فورن کی ہے دونوں کا ڈیٹا یا تو میچ ہونا چاہیے یا ایزا فورن کی جہاں پہ وہاں پہ ایمٹی بھی ہو سکتا ہے تو یہ دو جو ہیں وہ رول ہیں اس کے فورن کی کہ تو یہ تھا اس کا ہمارا لیکچر امید اپسند آیا ہوگا نیکس لیکچر میں جو ہے ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ میں آپ کو ابھی اس کا اوورڈیو دیتی ہوں چپٹر نمبر فائیو ہے جی سیکنڈیر کی بک کا ایم ایس ایکسیس کیا ہے اس کو دیکھیں گے اور اس میں کتنی طرح کی ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں کس کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں اور اس کے نیکس لیکچر میں ہم ایک ڈیٹا بیس کو ہم کریئٹ کریں گے آپ کے سامنے پریکٹیکلی جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو کریئٹ کیا جائے گا تو نیکس لیکچر تک اللہ حافظ موسیقی